اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس میں ریمارکس دیئے کہ تمام ادارے ملک کے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب اسلام آباد میں آئی بی کوپریٹیو ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی اور اس سماعت کے دوران کہا گیا کہ آئی بی کے چند افسران آئی بی کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بلا واسطہ یا بل واسطہ اثر انداز ہو رہے ہیں سرکاری افسران کا بلا واسطہ یا بل واسطہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار کو کیسے دیکھتے ہیں وزیراعظم کو اس پر جواب دینا چاہیے وزیراعظم کے معامل خوصوزی شہزاب اکبر کو اس حوالے سے کیا کہنا ہے انہیں بھی آ کر اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے اسی طرح سے اس حوالے سے جو ریمانکس آئے وہ جسٹس اتر من اللہ کی جانب سے آئے جبکہ وکیل سے انہوں نے کہا کہ جب سرکاری افسران ریل اسٹیٹ کا کاروبار کریں گے تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے اس طرح سے ایک آئی بی کے افسر کو سی وی اے کے افسران منع کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں آپ اس لینڈ کو ایک اور نہ کریں اس حوالے سے جب درخواست گزار ہیں ان کا نام سانک نامی شخص ہے جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس حوالے سے اس کی جو سماعت ہے اسے جنوری تک ملتوی کیا گیا ہے اور جنوری میں اس کی سماعت دوبارہ ہوگی اس کیس کے اندر فیصلہ آنا باقی ہے فی الحال یہ ریمانکس آئے تھے جنہیں ہم نے آپ سے آگاہ کیا ہے اور مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ دی رہی موسیقی